ہیلو فرینڈز سوگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جس کا نام ہے لیٹس سٹڈی آج میں آپ کے لئے نریٹ کروں گی میک بیت جو لکھائے ویلیم شیخسپین نے یہ ایک پلے ہے اور جانر ہے اس کا ٹریزی اور ڈراما اس ڈراما کی خاشت ہے ایک تو یہ بہت زیادہ ٹریزی کے ایمبیشن ہے سپر نیچر پاولز ہیں بچیز ہیں اس کہانی کی نیگیٹیو وائبز بہت ہیں یہ کہانی ہے یوروپ کے ایک دیس اسکوٹلینڈ کی جب اسکوٹلینڈ ناروے کے حملوں سے بہت پریشان تھا ناروے بھی یوروپ کا ایک دیس ہے جو اسکوٹلینڈ پر حملے کیا جا رہا تھا اسکوٹلینڈ کے کچھ لوگ ناروے کا ساتھ دے رہے تھے اسکوٹلینڈ میں بہادر زوانوں کی کمی نہیں تھی اسکوٹلینڈ میں بہت سے زوان تھے جنہوں نے اسکوٹلینڈ اور کنگڈنگن کو بچا لیا ان میں ایک جوان تھا میک بیت اس کو تھین آف گلیمز کی اپادی ملی اس نے اپنے بہادری سے یور جیت لیا تھا اس میں ایمبیشن اور گلٹ دونوں کے پرباہ دیکھنوں کے مجھتے ہیں میک بیت اپنے مہت وکانچھا کے اندر بلکل پرواد ہو جاتا ہے جو کی کسی ٹائم بہت بڑا یوردہ تھا اس کا بہت زیادہ روگوں کے بیچ میں سمان تھا اس پلے کی سیٹن اسکوٹلینڈ اور انڈرینڈ میں ہوتی ہے میک بیت اس کہانی کا ہیرو ہے اور پوری کہانی اس کے ایرد گرد گھومتی ہے یہ سکوٹلینڈ ہے اور تھین آف گلیمز ہے یہ بعد میں تھین آف گیرڈور بنتا ہے اور آنے والے سمیں میں یہ ہے اسکوٹلینڈ کا راجہ بنتا ہے لیڈی میک بیت میک بیت کی وائف ہے جو کی بہت مہت وکانچی ہے اس کے اندر پاور اور پورجیشن کی بہت چاہت ہے اس کو رانی بننا ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب میک بیت راجہ بنے گا بہے اپنے ہزبینڈ کو دنکن کو مارنے کی انہیں تیار کر لیتے ہیں مرڈر کے بعد لیڈی میک بیت پاگل ہو جاتی ہے اور پاگلو کی طرح نین میں چلتی رہتی ہے بڑھ بڑھاتی رہتی ہے اور اینڈ میں بے آتھ مطیق کر لیتی ہے کینگ آف دنکن کینگ آف اسکوٹلینڈ ہے ان کی پیزن سے بہت خوش ہے یہ سیدھے سادھی ہیں میک بیت بھی خوش ہے لیکن دنکن کا ایک ڈیسیزن جو اس یود کے بعد لیا جاتا ہے جو اسکوٹلینڈ اور ناروے کو جیتنے کے بعد لیا گیا ہے اس میں دنکن ایک ڈیسیزن لیتے ہیں کہ ان کا بڑا بیٹا میلکم اس رازگتی پر بیٹھے گا اس طرح اس ڈیسیزن سے یہ اپنی ڈیسیزن کو پکار لیتے ہیں اور اس کے بعد دنکن کی حتیہ کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے ڈونال وین یہیں کنگ ڈنکن کے بیٹے ہیں ڈنکن کی حتیہ کے بعد یہ آئرلینڈ بھاگ جاتا ہے میلکم یہ بھی کنگ ڈنکن کا بیٹا ہے کنگ ڈنکن کی حتیہ کے بعد یہ انگلینڈ بھاگ جاتا ہے بینکو یہ بھی اسکوٹش آرمی میں تھا اور میک بیت کے ساتھ اس نے یود لڑا تھا جب یہ دونوں یود سے آ رہے ہوتے ہیں تو تینوں چڑے لڑا راستہ روک کا کھڑی ہو جاتی ہیں وہ بینکو سے کہتی ہیں کہ اس کا بیٹا راجہ بنے گا ایسی بھوشباری کرتی ہیں جب میک بیت بینکو کو مار دیتا ہے تو بینکو گھوشٹ بن کر میک بیت کو ڈراتا ہے پلینز یہ بینکو کا بیٹا ہے میک بیت اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے تھیری بیچیز یہ بھوشباری کرتی ہیں جس سے مہد بیت مہد بکانچی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھے ٹنکن کو مار دیتا ہے بینکو کو مار دیتا ہے بھے بلکل خونی بن جاتا ہے بھے تھیری بیتیز کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے جب یہ پلے شروع ہوتا ہے کہ کاردو کی کڑگڑا ہٹ ہوتی ہے بچھلی چمکتی ہوتی ہے وہ سب ان کو خراف ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تب ہی تین بیچیز کی حائی دیتی ہے اور جسائب کرتی ہے ہم نیت کمیٹنگوں کو اچھے کریں اس میں پہلی بچھ کہتی ہے ہم اگلی بار کب ملیں گے دوسری بچھ کہتی ہے جب یہ یود ہو رہا ہے جب اس شور گل ختم ہو جائے گا اور جب جیت ہار کا فیصلہ ہو جائے گا ہم تب ملے لیکن تھرڈ بچھ کہتی ہے اس یود کا فیصلہ تو آج شام کو ہو جائے گا تو فرسٹ بچھ کہتی ہے ہم کہاں ملیں گے وہ جگہ کونسی ہوئے گی تو سیکنڈ بچھ کہتی ہے کہ بنجر اور سونسان جگہ پڑھیں تو تھرڈ بچھ کہتی ہے کہ ہم میک بیچ سے ملیں گے میک بیچ اور بینکور یود جیت کر جوڑ رہے ہیں انہیں کسی کے خس پس آنے کی آواز آئے دونوں آواز کی طرف پڑھیں تو انہیں تین بچیز دکھائی تھی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی تب ہی وہاں ڈھول بچا اور ڈھول کی آواز آنے پر تینوں چڑھلوں میں سے ایک نے کہا ڈھول بچ گیا ہے یعنی میک بیت نے یود چیت لیا ہے اور بہے لوٹ رہا ہے اتنا کہکت تینوں چڑھے دے میک بیت اور بینکو کے سامنے آ گئی ان کے چہرے ڈراب میں تھی اور چہرہ پیلا تھا بہے بینکو اور میک بیت کو ان کی بھوشواری کے بارے میں بتاتی ہیں بہے میک بیت سے کہتی ہوں کہ بہے اسکوٹ لینڈ کا راجہ مانے گا اور بینکو سے کہتی ہیں اس کی آنے وارے سندہ میں اسکوٹ لینڈ پر راج کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں اب اس کہانے کا نریشن اسکوٹ لینڈ میں ایک راجہ تھا جس کا نام ڈنکن تھا اس کا ایک جنرل تھا جس کا نام میک بیت تھا میک بیت ایک ویر شہاہ سی آدمی تھا اس کی ویرتہ اور ساہہ سے خوش ہو کر راجہ ڈنکن نے اسے گلیم سیر کا سرکچک بنایا ہوا تھا ایک بار اسکوٹ لینڈ پر آئر لینڈ اور ناروے نے چڑھائی کر دی راجہ ڈنکن نے دشمن کے خلاف سارے یود کی ذمہ داری میک بیت پر چھوڑ دی میک بیت اس سے پہلے بھی کئی لڑائیاں جیت چکا تھا اور راجہ ڈنکن کو میک بیت پر پورا بھروسہ تھا سامنے والی سینہ بہت طاقتور تھی یود کا ریزلٹ آنشتی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میک بیت یود ہار جائے گا لیکن میک بیت نے اپنی بہدری سے سامنے والا جو راجہ تھا اس کا سیدھڑ سے الگ کر دیا اور سر کو کلے پر ٹانگ دیا جس سے سینہ میں خوف پیدا ہو گیا یود جیتنے کے بعد میک بیت اپنے سینہ پتی بینکوں کے ساتھ لوٹ رہا تھا راستی میں ایک سونسان جگہ پر جنگلوں کے بیچ میں میک بیت اپنی آنمی سے کہتا ہے ہم اس جگہ سے سورج چھپنے سے پہلے نکل جائیں لیکن سورج چھپ ہی جاتا ہے میک بیت اور بینکوں کو کسی کے فس فسانے کی آواز آئی میک بیت بینکوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے دونوں آواز کی طرف بڑے تو انہیں تین چڑھلے دکھائے دی بہے آپس میں باتیں کر رہی تھی تب ہی وہاں ڈھول بجھا اور ڈھول کی آواز آنے پر تنوں چڑھلوں میں سے ایک نے کہا کہ ڈھول بجھ گیا ہے یعنی میک بیت نے یود جیت لیا ہے اور بہل لوٹ رہا ہے اتنا کہہ کر تینوں چڑھلے میک بیت اور بینکوں کے سامنے آ گئی ان کے چہرے ڈرابنے تھے چہرہ پیلا تھا جس پر جھولیاں تھی ان کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور کنکال جیسا شریر تھا شریر پہ کفن جیسے کپڑے تھے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے مردی قبر سے اٹھ کر آ گئے ہوں ان کے چال اور تو جیسی تھی لیکن ان کے داری تھی جس سے وہیں مرد دکھائی پڑتی تھی ایسی ڈرابنی صورتیں میک بیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میک بیت چیخنے ہی والا تھا لیکن ایک چڑھل نے میک بیت کو چپ رہنے کو کہا میک بیت چیخا تو نہیں لیکن ہمت کر کے اس نے چڑھلوں سے پوچھا کہ تم کون ہو دوبارہ پوچھنے پر چڑھل اسے بتاتی ہے کہ گلیمز کے سرکچک میک بیت ڈرو مت یہ سنکا میک بیت چوک گیا ایسے پتا کہ میں گلیمز کے جاگیر کا مالک ہوں پھر دوسری چڑھل نے کہا کہ ایڈور کے سوامی میک بیت ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں ان کی مہوں سے یہ بات سن کر میک بیت چوک گیا اس نے پوچھا تم میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتی ہو ایک چڑھل نے کہا میک بیت ہم تمہارا پریزینٹ پاس فیوچر سب جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تم بھویس میں کیا بنوگے میک بیت نے اتصاہیت ہو کر پوچھا کیا تو انہوں نے کہا تم کیڈور کے جاگیر کے مالک بننے بالے ہو اور آنے والے سمیں میں سکوٹ لینڈ کے راجہ بھی بنوگے یہ سنکا میک بیت چوک کر کہتا ہے سکوٹ لینڈ کا راجہ ابھی تو راجہ دنکن کے دو بیٹے میلکم اور ڈونال بین جندہ ہیں اور ان دونوں کی زندہ رہتے بھلا میں سکوٹ لینڈ کا راجہ کیسے بن سکتا ہوں یہ سنکا ایک چوڑیل بولی بھویس کے ہاتھوں میں ابھی بہت کچھ ہے میک بیت لیکن لیکن سنکا میک بیت کے چہرے کی خوشی اڑ گئی میک بیت نے کہا لیکن کیا تو ایک چوڑیل نے کہا تمہارے بعد بینکو کی سنتانے سکوٹ لینڈ کے سہانسن پر راج کریں گی میک بیت نے کہا بینکو کی سنتانے چوڑیلوں نے کہا ہاں اور اتنا کہہ گبہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے میک بیت نے بینکو کی طرف مہو کر کے کہا کہ یہ کیا سپنا تھا بینکو نے کہا نہیں تو میک بیت نے کہا بینکو تمہاری سنتانے سکوٹ لینڈ کا راجہ بنیں گی تو بینکو نے کہا تم بھی تو وہاں بھی راجہ ہو بہے دونوں آگے بڑے تو انہیں سامنے سے دو لوگ آتے ہوئے دکھائی دی میک بیت نے بینکو سے پوچھا یہے کون ہیں تو بینکو نے بتایا کہ یہے تو روس اور اینگس ہیں روس اور اینگس راجہ کے دروان میں ادھکاری ہیں میک بیت نے ان کے آنے کی بجے پوچھتا ہے تو روس اور اینگس بتاتے ہیں کی راجہ کا آدیس ہے کی تمہیں تھین آف کیڈور کہہ کر بلاؤں یہ سنکا میک بیت اور بینکو چوک پڑتے ہیں بینکو نے من ہی من سوچا کہ چڑے لوگ کی پہلی بہتشواری تو صحیح ثابت ہوئی میک بیت اب کیڈور کے جاگر کا مالک ہے یعنی آنے والے سمیں میں میری سنتانے بھی سکوٹ لینڈ کا راجہ ہوں گی تب ہی میک بیت نے روس سے پوچھا میں اچھی طرح جانتا ہوں تھین آف کیڈور ابھی جندہ ہے اور راجہ ڈنکن اس سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں اینگس نے بتایا بہے ابھی جندہ ہے لیکن اس نے رازدرو کیا ہے اس نے ناروے کی مدد کی اور اب مرتیو ڈنکن دیزار کر رہا ہے اتنا کہہ کا روس اور اینگس نے بہاں سے جانے کیا نو مدلی میک بیت نے سوچا اب میں کیڈور کا مالک بن گیا ہوں ہو سکتا ہے بھویس میں سکوٹ لینڈ کا راجہ بھی بن جاؤ میک بیت کو سوچ میں ڈووہ دیکھ بینکو نے کہا آپ چڑے لو کی بھویس وارے پر اتنا یقین مت کرو ورنہ آپ رازہ بننے کی سپنے دیکھنے لگو گے ابھی تم کیڈور کے مالک بنے ہو اس کا آنند لو ان کی بھویس وارے آنسک روپ سے تو سچ ہو گئی لیکن ساری سچ ہو یہ ممکن نہیں جادو گرنی اور چڑے لو کی بھویس وارے سچ نہیں ہوتی بری آتماؤ کی بھویس واریاں ہمیں اپنی اور آگ رشت کر کے ہمارا وناش کرتی ہیں میک بیت بینکو سے کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ بھویس وارے سنی میرا دل ویچین ہے میں چہاتا ہوں کی پھر سے چڑے لو میرے سامنے آئیں اور میرے سوالوں کا جواب دیں بینکو میک بیت کے سوالوں کا جواب سمجھاتے ہوا کہتا ہے کہ بھویس کی چنتہ کو لے کر تم اپنا بردمان خرام مت کرو میگ بیت کہتا ہے کہ اب مجھے تب ہی چین ملے گا جب دوسری بھویس وارے سچ ہو جائے گی بینکو من ہی من سوچتا ہے مجھے تب تک چین نہیں ملے گا جب تک میں اپنے سنتانوں کو گدی پر بیٹھا ہوا نہ دیکھنوں اب یہ کافلہ محل پہنچا جب راجہ ڈنکر نے دونوں کا سواگت کیا اور میگ بیت سے کہا ہم تمہارے ساہس کی داد دیتے ہیں اور ہمیشہ تمہارے احسان مند رہیں گے میگ بیت نے کہا یہ میرا فرض تھا اور میں ہمیشہ اپنی سیبائیں آپ کو دیتا رہوں گا یہ تو آپ کا بڑپن ہے آپ نے مجھے کیڑور دے دیا ڈنکر بینکو کو بھی دھنیواز دیتا ہے اور اس کی تاریف کرتا ہے بینکو ڈنکر سے کہتا ہے مہاراج یہ سب آپ کی ہی کرپہ ہے راجہ ڈنکر کو خوش دیکھ کر میگ بیت راجہ سے کہتا ہے کھانا کھانے ان کے محل میں آئے راجہ میگ بیت کا نمنطر قبول کر لیتے ہیں میگ بیت کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ سے پہلے میں محل پہنچ جاؤں تاکہ آپ کے سواگت میں کوئی کمی نہ رائے میٹی ختم ہونے سے پہلے راجہ ڈنکر گھوشڑا کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا میلکم راجہ بنے گا اس شمعے کمبر لینڈ کا راج کمار ہے یہ سنکا میگ بیت میلکم سے عشق کرنے لگتا ہے لیڈی میگ بیت کو ساری باتیں بتاتا ہے لیڈی میگ بیت ٹونے ٹوٹکے میں بہت یقین کرتی ہے فوراں ہی رانی بننے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے بہے اتنی بہے چین ہو جاتی ہے کی بھوش باری کی آن میں اپنے پتی میگ بیت کو راجہ ڈنکر کی ہاتھیا کرنے کو کہتی ہے لیکن میگ بیت اس کی سلحہ کو ٹھکرا دیتا ہے لیڈی میگ بیت اپنے پتی کو کائر اور ڈرپو کہتی ہے تب ہی سوچنا ملتی ہے کہ راجہ ڈنکر آ گئے میگ بیت راجہ ڈنکر کا سواگت کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن لیڈی میگ بیت اسے روح دیتی ہے اور کہتی ہے تم جب تک راجہ سے نہیں ملو گے جب تک میں نہ کہہ دوں میں نے ساری یوجنا بنا لیے میں راجہ کے پاس جاتی ہے اور ان کا سواگت کرتی ہے اور کہتی ہے میگ بیت یود کی بجے سے بہت تھک گئے اور سو گئے بے آپ سے صبح ہی مل پائیں گے لیڈی میگ بیت راجہ ڈنکر کی اچھی خاطر داری کرتی ہے اور انہیں خوب کھانا اور شراب پلاتی ہے ان کی سیعت آئے بوڈی گارڈ کو شراب سرب کرتی ہے سبھی لوگ شراب کی نصی میں دودھ ہو کر سو جاتے ہیں لیڈی میگ بیت اپنے پتی کے پاس واپس لوٹتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ جاؤ اور راجہ ڈنکر کو مار دو میگ بیت کہتا ہے کہ بے اپنے گھر آئے مہمان کو نہیں مار سکتا ہے لیڈی میگ بیت اسے قائر کہتی ہے اور خود ہی اسے کہتی ہے میگ بیت اسے روکتا ہے میگ بیت کو ایک درشت دکھائے دیتا ہے جس میں ایک خنجر اسے ڈنکر کی کمرے تک جانے کا اشارہ کرتا ہے لیڈی میگ بیت ڈنکر سے کہتی ہے کہ اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو نہ بدلے آخر کار میگ بیت ڈنکر کی کمرے کی جو جانے کیلئے بڑھتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے پہلے بینکو کو دیکھا جائے بے کیا کر رہا ہے بینکو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے میگ بیت کی بات چیز سے بینکو کو شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑھوڑ ضرور ہے میگ بیت بینکو سے بدہ لے کر ڈنکر کے پاس پہنستا ہے اور راجہ ڈنکر کو مار ڈالتا ہے خون سے سنے ہاتھوں کے ساتھ میگ بیت اپنی بیوی میگ بیت کے پاس گیا لیڈی میگ بیت اس کے ہاتھوں پر خون لگا دے خوش ہو جاتی ہے اور اس کا ساحس بڑھاتی ہوئی کہتی ہے کہ تم نے مہان کام کیا ہے میگ بیت میگ بیل لیڈی میگ بیت سے کہتا ہے کہ ڈنکر تو سو گیا لیکن میگ بیت کبھی نہیں سو پائے گا لیڈی میگ بیت میگ بیت کے ہاتھوں پر لگے خون کو ان کو ڈنکر کے بوڈیگار کے ہاتھ پر لگا دیتی ہے اور خنجر بھی بہن چھوڑ دیتی ہے اگلی صبح راجہ کا بوڈی گارڈ میکبیت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ راجہ نے کہا تھا صبح صویرے اٹھا دیں لیکن بھی ابھی تک اٹھے نہیں ہیں میکبیت اسے راجہ کے کمرے میں لے جاتا ہے راجہ کی لاس دیکھ کر وہاں چیخ بخار مجھ جاتی ہے افواہو کا دوست روح ہو جاتا ہے اسی بیٹھ اپنے پتا کی ہتیا کی خواہ سن کر راجہ ڈنکن کے دونوں پتھ میلکم اور ڈونال بین دونوں بھاگ جاتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں بھی مان دیا نہ جائے میلکم انگرینڈ پہنچ جاتا ہے اور ڈونال بین آئرلینڈ پہنچ جاتا ہے یہ ایک سینہ تیار کرنے لگتے ہیں تاکہ گتی واپس پا سکیں میکبیت کے علاوہ کوئی بستہ ہی نہیں ہے جسے راجہ بنایا جا سکے اس لئے میکبیت کو راجہ بنایا جاتا ہے میکبیت کو اگلا راجہ بنا دیا جاتا ہے میکبیت ڈنکن کی ہتیا کاروپ ڈنکن کے دونوں ویٹوں پر ڈال دیتا ہے کہ وہ جلد ہی راجہ بننا چاہتے تھے اور مہدوکانچی ہو گئے تھے میکبیت سکوٹلینڈ کا راجہ تو بن گیا لیکن اسے چڑے لوگ کی بہبوشواری یاد تھی کہ بینکو کی سنتانے سکوٹلینڈ پر راج کریں گی بینکو میکبیت سے ملنے آتا ہے اور بینکو میکبیت سے کہتا ہے کہ راجہ بننے کیلئے تم نے رازترو کیا ہے یہ ہے مدبونہ کی چڑے لوگ کی دو بھبشواریاں تو سچ ثابت ہوئیں تو آنے والے سمیں میں میری سنتانے بھی راج مکٹ کے مالک ہوں گی یہ ہے سنکا میکبیت رات میں ہونے والی شاہی دعوت کے لیے نمنتر دیتا ہے بینکو کہتا ہے کہ بینکو کہتا ہے کہ بینکو کہیں کام سے واہر جا رہا ہے بینکو لوٹ آئے گا بین نمنتر ٹھگرا نہیں سکتا میکبیت پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا فلنس جا رہا ہے یہ سنکا میکبیت کو آئیڈیا آیا اور اس نے بھاڑی کے قاتلوں کو بنایا اور ان سے جھوٹ کہا کہ بینکو نے ہی راجہ کا قتل کیا ہے بینکو تو مر جاتا ہے لیکن فلنس بھاگ جاتا ہے جب میکبیت کو پتا چلتا ہے کہ بینکو مر گیا تو شاہی پارٹی کے دوران میکبیت کو بینکو کا بھوت دکھنے لگتا ہے فیل ہوتا ہے کہ میکبیت کا ویبھار اچانک سے بدل گیا ہے پھر خبر آتی ہے کہ بینکو تو مار دیا گیا ہے تو یہ چیز میکبیت پر شک کرنے کے لیے مضبور کرتی ہے سب لوگ میکبیت پر شک کرنے لگتے ہیں کہ سارا کیا کرایا اس میکبیت کا ہی ہے سب سے پہلا انسان جو میکبیت کے خلابدرو کہتا ہے بہن میکڈف میکڈف انہیں جاتا ہے اور راجہ ڈنکن کے بیٹے کے ساتھ مل کر میکبیت پر حملہ کرنے کی شادست کرتا ہے میکڈف اور ملکہ مل کر میکبیت کے خلاف آرمے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اب میکبیت کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا ایک دن میں ڈر کے مارے چڑیلوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بتا میری موت کیسے ہوگی بہتینوں چڑیلے اسے تین ہی چیزیں بولتی ہیں سب سے پہلے بہے بولتی ہیں کہ میکڈف سے ساگدھان لینا میکڈف تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے دوسری چیز ہے یہ ہے کہ کوئی بھی نیچرل پیدا ہوا بچہ تمہیں مار نہیں چکتا کوئی ایسا وقتی ہی مار سکتا ہے جس نے نیچرل جن نہ لیا ہو اور تیسرا یہ ہے کہ پورا جنگل جب محل کی طرح بڑھ کر آئے گا تب تمہاری موت ہوگی یہ تینوں چیزیں تھیں جو میکبیت کو چڑے لوں نے بتائیں آپ میکبیت کو یہ تینوں باتیں سننکا بہت خوشی ہوئی کیونکہ پیڑ کبھی چل نہیں سکتے اور انسان اپنی ماں کے پیڑ سے جن لیتا ہے تو اسے کوئی انسان مار نہیں سکتا میکڈف کی فیملی کو مروانے کیلئے اس نے آدمی بھیج دیئے تھی وہاں میکڈف انجان میلکم کے ساتھ مل کر میکبیت پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا لیکن جب میکڈف کو پتا چلا کہ اس کی فیملی کو مار دیا گیا ہے تو بہ بہ بہت بری طرح سے روتا ہے اور قسم خاتا ہے بہ میکبیت سے بدلہ لے گا یہاں میکبیت کی پتنی لیڈی میکبیت کو ایک نیند بیماری ہو گئی تھی بہ رات کو نیند میں چلنے لگتی تھی اسے ہمیسا ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر ڈنکن کا مٹ کر کے ٹھیک نہیں کیا اسے ہمیسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتی تھی اور بہ پاگل ہو گئی تھی اس نے سوسائٹ کر لیا تھا اس کی موت کی خوبر آئی میکبیت کے پاس ستہ میکبیت کے سر پر ٹھڑ کر بول رہے تھی وہ ستہ میں پاگل سا ہو گیا تھا بہا ملکم اور میکڈف نے اپنی آرمی تیار کر لی تھی میکبیت کے قلعے پر حملہ کرنے انہوں نے اپنے شریر پر بیڑوں کے جھانے باندھ لی تھی اور جب اتنی بڑی آرمی اپنے بدن پر بیڑوں کو باندھ کر میکبیت کے قلعے کی طرف آگے بڑھ رہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو پورا جنگل میکبیت کے قلعے کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے آخر کار میکبیت کسے نہ ہانے لگتی ہے لیکن پھر بھی میکبیت لڑتا رہا آخر کار جب میکبیت کو پکڑ لیا گیا تو بہہ ہار گیا تو اب بہہ ہسنے لگتا ہے اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا انسان مجھے مار نہیں سکتا لیکن اس پر میکڈف یہ بولتا ہے کہ میں اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوں میں آپریشن کے ذریعے ہوں میں ایک سیزیرین بچہ ہوں اس لئے میکڈفی میکبیت کو مارتا ہے اس طرح اس پلے کا انتھو ہوتا ہے